اگر کسی بچے کو نظرِ بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں تین بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اول و آخر درودِ پاک ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظرِ بد جڑ سے ختم ہو جائے گی اور یہ عمل تقریباً تین دن تک ضرور کریں بدن میں بے تہاشا طاقت لانے والے تین خوشک پھل خوبانی انناس اور کشمش یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں دلیا کھانا گاجر کھانا دہی کھانا اور لسی روزانہ استعمال کرنا کھانے کے ساتھ کچھی ہری بیرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں سونے سے قابل لیمو ملا پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نید کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے دبلے بطلے افراد نیہار مو انار کھائیں دس دن میں صحت مند ہو جائیں گے باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ دو دنے الائچی کے کھانے سے ستر سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا چہرے کے بدنما تیل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں اور رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھا پا آتا ہے جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں ایک مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے اگر آپ سونے سے قابل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نید آئے گی پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہوگا زیادہ چائے گیس کی پرابلم کر دیتی ہے چائنہ ربر والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی اکثر ٹیکہ لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا رہتا ہے ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے طریقے سے ٹکور کریں انڈے کی زردی یاداشت کو تیز کرتی ہے پچاس سال کے بڑھے بیس سال جیسا نظر آنا چاہتی ہیں تو انار کا جوس پیا کریں تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا زبان خیال اور راز زندگی بھر پشتاؤ گے نہیں تین چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا اعتبار انتظار اور اظہار کامیاب رہو گے دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نید کم ہوتی جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کو حلال رکھو دعا قبول ہوگی دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ایسی عورت سے شادی کرو جس کا ماتھا چوڑا اور بڑا ہو کھانے کے بعد تین مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے پینتالیس دن میں مٹاپہ غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے اگر کوئی جلدی مٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کرے سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں الویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتی ہیں بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے پیاز کھانے والے بندے کا میدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا کمزور حضمے والے لوگوں کے لیے کیلہ بہت نقصاندے ہے کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو لوگ بہت کم سوتی ہیں وہ چچڑے پن کا شکار ہوتی ہیں اور جو زیادہ سوتی ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں کو کبھی دن میں نید نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بیچین مزاج ہوتی ہیں نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے چلتے وقت احساس چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتی ہیں بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر گلے میں اتار دو دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے دراکت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں دراکت پھل دینا شروع کر دے گا سرج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے روزانہ چائے زیادہ پینے سے مٹاپا بہت جالدہ جاتا ہے کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں پیاز کھانے سے میدہ خراب نہیں ہوتا تربوز کھانے سے کبز کبھی نہیں ہو پائے گی کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برطن میں نہ ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے کبز ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھالو کبز ختم ہو جائے گی رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے بھنڈی کھانا مفید ہے مرد اگر استعمال کریں تو جوانی تعدیر قائم رہے گی آنتوں کی خراش میں بھی بھنڈی کھانا مفید ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ